اسلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم ٹو ماسٹر ایوری تنگ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے ڈیٹا ریکووری اس میں ہے ہمارے پاس منی ٹوڈ پاور ڈیٹا ریکووری سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبانا نہ بولیے گا ویڈیو کو پوری اینڈ تک دیکھئے سکپ نہ کیجئے تاکہ آپ کو سمجھا سکے ہمارا آج کا سوفیر جو ہے وہ ہے پاور ڈیٹا ریکووری منی ٹولز کا ہے بہت ہی ایزی ہے اس میں آپ کچھ سپیسیفک آپشن بھی لے سکتے ہیں اور کچھ جرنل سرچ بھی کر سکتے ہیں سب سے اہم جس میں جو آپشن ہے وہ ہمارے پاس ہے ڈسٹوپ ڈیٹا ریکووری آپ کے ڈسٹوپ پہ کوئی چیز جلیٹ ہو گئی ہو تو وہاں سے آپ ڈیٹا ریکوور کرنے کے لیے یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں ریسائیکل بن ریکووری بھی کر سکتے ہیں اگر ریسائیکل بن میں کوئی چیز آپ کی ہے ریموو ہو گئی وہ بھی ریکوور کر سکتے ہیں یا کسی سپیسیفک فولڈر سے بھی آپ ڈیٹا کو ریکوور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بہت سے آپشن ہے آپ کے سخت بھی جیسے رعموو بل ڈرائیو آپ کی اس بھی اس کے لیے ایکسٹرنل ٹھائیوی وہاں سے سے ریکووری کر سکتے ہیں ہار ڈسک کا آپ کی انٹرسک وہاں سے آپ ریکووری کر سکتے ہیں ании سیری ڈیویڈی سے بھی آپ ریکووری کر سکتے ہیں کوئی فائل بھی آپ Pro کلک کر لیں سب سے پہلے اس کی سیٹنگ میں آئیں سیٹنگ میں جو فائل آپ کی ڈیلیٹ ہوئی ہے جس گروپ کی صرف وہ سپیسیفک سیلیکٹ کر لیں اگر آپ نے سیلیکٹ نہیں بھی کی تو پھر آپ کی ریکووری ٹائم تھوڑا زیادہ لے گی سرچ ٹائم زیادہ لے گی اس لیے آپ اس کو پریسائز اور ٹائم بچانے کے لیے آپ یہاں سے اپنا سپیسیفک گروپ سیلیکٹ کر لیجئے گا فار اگزامپل ہمارے پاس آپ کی کوئی ایم ایس ورڈ کی فائل ڈیلیٹ ہو گئی ہے تو آپ یہاں سے ورڈ ڈاکومنٹ سیلیکٹ کر لیجئے گا یہ آپ کا ورڈ ڈاکومنٹ ہے اگر لیٹس آپ آفیس 2007 یا 2010 13,16,19 تو آپ یہ ورڈ آپشن سیلیکٹ کر لیجئے گا ایک سیلیکٹ سوری ڈاکس سیلیکٹ کر لیجئے گا ڈیو سی ایکس اگر آپ کا آفیس 2007 سے پرانی فائل ہے تو ڈیو سی کی ایکسٹینشن سیلیکٹ کر لیجئے گا اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ یہ ساری فائلیں کو سرچ نہیں کرے گا اور ہماری سرچ جلدی کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے علاوہ اور فارمیٹ میں ہمارے پاس ہیں جو جو چیزیں آپ کی زب کی فائلز ہیں آپ کی گرافکس کی فائلز ہیں جیپگ ہیں بی ایم پی ہیں گیف ہیں وغیرہ آر ڈیو ویڈیو کی فائل آپ کی کوئی ڈیلیٹ ہو گئی ہے اس میں سے آپ ایم پی فور ایم پی تری جو ایکسٹینشن اگر آپ کو پتا ہے نہیں ہے تو سب سلیکٹ کر کے آپ سرچ کر سکتے ہیں اس کے علا ایمیل فائلز ہیں اس کے علاوہ ڈیٹا بیس فائلز ہیں جو بھی آپ کو ریکوارڈ ہیں اس میں سے سلیکٹ کر کے جو آپ کو نہیں چاہیے اس کو آف کر دیں تو آپ کا سرچ بہت ہی بہترین ہو جائے گا اچھا آپ کا فائل سسٹم کون سا ہے آپ کے ہارڈ ڈرائف کی فائل سسٹم یا انٹی ایف ایس ہوگی یا فیڈ تھارٹی ٹو ہوگی آج کل ساری ہمارے پاس انٹی ایف ایس ہی چلتی ہے جتنی ہمارے پاس ونڈوز فلیورز ہیں ونڈوز سیون ون ونڈوز ایٹ ونڈوز ٹین وہاں پہ انٹی ایف ایس فائل سسٹم چلتا ہے اب انٹی ایف ایس فائل سسٹم سلیکٹ کریں اگر دونوں کر دیں تو ٹھیک ہے ایچ ایف ایس فائل سسٹم بھی ہے آپ کی مرضی آپ تینوں سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اگر سرچ فاسٹ کرنا چاہتے ہیں تو جو آپ کے فائل سسٹم آپ کو پتا ہے تو وہی سلیکٹ کریں اور اس کو اوکے کریں اگر آپ کی ڈسٹوپ کی کوئی ریکووری ہے تو آپ ڈسٹوپ پہ ڈبل کلک کریں یہاں پ سرچ سٹارٹ ہو جائے گا جی دوستو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف ہمارے کمپیوٹر کی ڈسٹ اپ سے جو فائل ڈیلیٹ ہوئی ہے ایکسیڈینشلی ہے ہم نے خود ڈیلیٹ کی ہیں اس کی ریکاوری ہم کر رہے ہیں ہم نے ورڈ فائل فار اگزامپل سیلیکٹ کی اور اس میں ہم سرچ کر رہے ہیں تو ابھی تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورٹینائن ورڈ کی فائلیں ہمیں مل گئی ہیں اور اس کے علاوہ آٹھ فائلیں ہمیں غور مل گئی ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں سکسٹی ون فائل ابھی تک مل چکی ہیں اگر آپ کی سرچ بہت لمبی ہو گئی اور آپ کا ٹائم ابھی آپ کو نہیں مل رہا یا اس کو آپ پاوس کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نیچے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو ڈیلیٹڈ فائل بھی بتائے گا لاؤسٹ فائل بھی بتائے گا لیجنڈ میں اور رہا فائل فارمیٹ بھی آپ کو بتائے گا مطلب اس کا کیا ہے رہا فائل میں سب کچھ آپ کو نکال کے دے گا لاؤسٹ فائل میں جو آپ سے ڈیلیٹ ہو گئی ہیں ڈیلیٹ اور لاؤسٹ تقریباً سیم ہی ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کو سٹاپ کرنا چاہیں تو سٹاپ کر سکتے ہیں وہ ہمیں میسج دے گا اگر ہم اس کو سیف کرنا چاہیں تو سیف بھی کر سکتے ہیں آپ فار ایزامپل اس کو ڈیسٹ ٹاپ پہ سیف کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو ڈیسٹ ٹاپ پہ سیف کر لیں گے اگر ہمیں بعد میں اس کو ریزیوم کرنا ہو یا یہی فائل ہم نے نکال لیے ہو تو ہم بعد میں نکال سکتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ریکووری ہم نے ریزیوم پاست کر دیتی اگر ہم ریزیوم کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹاپ پہ آپشن دیکھیں انٹی ایف ایس کا اس پہ ڈبل کلک کریں گے تو ہماری جو پاست ریکووری ہے وہ ریزیوم ہو جائے گی اور ہماری ساری فائل جو ہم نے ریکوور کی ہیں وہ ہمیں یہاں پہ شو کر رہا ہے اگر ان فائل کو ہم نے سیف کرنا ہے تو اگر کوئی سپیسیفیک فائل کو کرنا ہے تو یہاں سے کلک کر سکتے ہیں اگر پورے گروپ کو کرنا ہے تو یہاں پہ کلک کر کے ساری فائل سیلیکٹ ہو جائیں گی اور اس کو ہم پھر سیف پہ کلک کریں گے اس پارٹیشن یا اس ڈرائیف پہ ہم سیف کریں گے جہاں سے ہم ریکووری نہیں کر رہے اگر جہاں سے ہم ریکووری کر رہے ہیں اور وہاں سیف کریں گے تو یہ بہتر نہیں ہوگا می بھی آپ کو سیف کرنے بھی نہ دیں جیسے ہم ای ڈرائیف لے دیا کیونکہ ہم نے سی couleur دسٹوف سے کیا تو ہم ای میں سیف کر سکتے ہیں اوکے کر دیا ہم نے تو ہماری ساری فائلس جو ہیں وہ ای میں سیف ہو گئی میسیج بھی آئے گیا فائل سیف ہو گئی کلک اوکے اگر ہم دیکھنا چاہے تو اگر اپنی ای ڈرائیف میں آ جائیں تو ہماری ای ڈرائیف میں یہ فائل ساری سیف ہو گئی ہوں گی یہ دیکھیں یہ ساری فائلز ہماری یہاں پہ سیف ہو گئی ہیں اس طرح آپ اپنا ڈیٹا ریکوور کر سکتے ہیں چاہے آپ کی جی پی جی فائل ہو آپ کی ڈیٹا بیس کی ہو ایکسل کی ہو زیب فائلز ہو جس قسم کی فائل آپ کی ہو بہت سیمپل سوفٹر ہے آپ اس کو بہت ایزی لیوز کر سکتے ہیں ایڈوانس ریکووری کے لئے ہم اور ٹاپک پر ویڈیوز بنائیں گے انشاءاللہ آپ وہ دیکھئے گا کوئی قویسٹن ہو تو کومنٹ میں دیجئے گا اور لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا جزاکاللہ تینکیو موسیقی